موسیقی دو سجدے کے درمیان ٹھونگے مت مارا کرو وہ دعا ہے درہ کر کے اپنی زندگی میں تھوڑے دیل کر کے دیکھ لو اللہ مقفل لی یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کسی فرقے کو لیکن کام چور انہم ہے ظاہری انہم اس لیے مجھے نظر نہیں آتا دو سجدوں کے درمیان کی دعا اللہ مقفل لی اے اللہ میری مقفلت کا دے وعافنی مجھ کو آفیت عطا فرما مجھے صحت عطا فرما اللہ مقفل لی ورحملی مجھ پر رحمت عطا فرما وعافنی مجھ پر آفیت دے مجھے صحت ورزکنی مجھے رزق عطا فرما ظاہر ہے کہ پاک رزق عطا ہے یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے سیکھو کرو چند دن میں کرو چند مہینے کر کے دیکھو اگر عزت یا رزق میں کمی آجائے پکڑ لینا کرو نا یہ یاد کرو نا کرو نا بچوں کو لگاؤ نا رابطہ یہ مومن کی مراج ہے نا نماز جس سے میں کیا میری نسلیں بھی دور ہیں نہیں سویار ہے میرا پتر رات ساری تم نے کالج کی پڑھائی کی ہے سویار ہے میری بیٹی ساری رات پڑھتی رہی ہے امتحان آ رہے ہیں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے پتہ چلتا ہے کہ آخری اجام میں پاغل ہو گئی ہے جاگ جاگ کے رات کو عبادت پوری جاگنے کی نبی کو اجازت نہیں دی اللہ نے اللہ نے سورہ مضمل میں فرمایا نا کہ نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق کا ہے کچھ سور کچھ جاگ وہ خالی کہنا بنانے والا اس کو پتا ہے کہ اس جسم کو کیا چاہیے کس ٹیم میں کیا چاہنا ہے اس نے وہ تو کہتا ہے سورج چڑھتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سجدہ نہ کرنا سینس کا کہتی ہے سینس کہتی ہے جب سورج چڑھتا ہے تو زمین سے ایسی شوائیں ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں جو انسانی جسم کو نقصان پچھاتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نو دس منٹ کے بعد وہی شوائیں انسانی جسم کو اتنا فائدہ دیتی ہیں کہ اس کے جوڑوں کے اندر جو گندے فتلے ہیں گندے ہیں مادے ان کو جلا دیتی ہے تو اشراق کی نماز کا کیا ٹائم ہے سورج چڑھتے ہوئے منع کر دیا نوافل پڑھنے سے اور جیسے ہی ٹائم گزرا سینس تو یہ کہہ رہی ہے تو وہ رب اتنا کریم اتنا حفظ بردست رب جو تیرہ خیر خواہ ہے انتظار میں بیٹھا ہے کب یہ رو کر کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے